دو مہینے بریک کے بعد کرکیٹ میں واپسی کرنے جا رہے ہیں ویرات کولی نے اپنی باؤنائی جاہر کیے اور کہا ہے کہ میڈیا سے ڈر کر دور نہیں رہا ہوں جنوری دوہزار چوبیس میں آخری بار پرتیس پردی کرکیٹ کھیلنے اترے تھے دوستو آسک کو بتا دے کہ ویرات کولی اس سال جنوری میں آخری بار کوئی پرتیس پردی کرکیٹ میچ بینگلورو میں ایم ایس چننہ سوامی اسٹیڈیم میں کھیلنے کے لیے اترے تھے اب پہ روائل چننج ہیں بینگلورو یعنی آر سی بی کے لیے آئی پیل دوہزار چوبیس کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دو مہینے سے زیادہ لمبے سمیتر کرکیٹ سے دور رہے ہیں ویرات کولی اس دوران اپنی پتنی انسکوہ سرما کو دوسری بار ماہ بھی منی ہے انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے ویرات کولی اب آئی پیل دوہزار چوبیس کی تیاری آر سی بی کے ساتھ خصو کر چکے ہیں انہوں نے کرکٹ کے میدان پر اپنی واپسی کو لے کر بات کی ہے آر سی بی نے ویرات کولی کی ٹیم ہوتل مومبئی پہنچ چکی ہے ان کی جس سویداؤں کی جاج کرنے کے لیے ویڈیو ڈالا ہے ویڈیو میں کولی گہتے ہیں واپس آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے کرکٹ کھیلنا ہے اور آئی پیل کی شروعات کرنی ہے سوشل میڈیا پر پسانسکو کے دارہ پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں آر سی بی پورو کپتان کوچنگ اب بیاس میں فوٹبال کھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انہوں نے ایک موقع پر ٹیم کے کپتان کافی ٹوبلیسی کو بھی بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے اور دوستو آسوک کو بتا دے کہ ویرات کولی نے آگے کہا ہے کہ آئی پیل کی سیجن شروعات کے لیے بنگلور واپس آنا ہمارے لیے رومانچک ہوگا دوستو آسوک کو بتا دے کہ ویرات کولی نے کہا ہے کہ سامان باؤ سامان باؤنا ہے اور میڈیا سے ڈر کر دور رہنا نہیں چاہتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مہچوں کے بھی سمنیاز کی اسٹیتی میں ہوں ہاں میں واپس آ کر کافی خوش نظر آردہ ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ میں پرسند سک دوستو آسوک کو بتا دے کہ کولی نے آٹھارہ مارچ کو بنگلورو میں چندہ سومی سٹیڈیم میں ٹیم جوائن کر لی ہے ویرات کولی کے لیے یہ سیزن کافی زیادہ آہم آئے کیونکہ انہوں نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو آزار چوبیس میں چونے جانے کے لیے سندے ہیں ایسے میں آئی پیل سے پہلے کچھ مہچوں میں پردرسن کرنا ان کے لیے کافی اور تیجنی ہوگا حالانکہ سپورٹ میں ان کو مانتے لیے رویس سرما کا چین کرتاو سے اسپرٹ کہہ دیا گیا ہے ان کو ہر عالت میں ویرات کولی ٹیم میں چاہیے انہوں نے افغانستان کے قلعہ ٹوٹنٹی سری جنوری میں کھیلی جائے گی لیکن وہ اچھی نہیں رہی تھی اس سے دی جانگری جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں